آپ کے سمجھتے ہیں کہ نزیاتی طور پر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے؟ ایسا نہیں ہے یہ بے وکوف لوگوں کا نعرہ تھا اور لوجوانوں کا نعرہ تھا تو عوام کو علو بنائے جاتے ہیں نعروں کی مدد سے جو ابھی تازہ تازہ جو خلافت ختم ہوئی تھی گویا ہم پاکستان کی صورت میں اس کا ریوائیول کرنے جا رہے ہیں مالی مفادات کے لیے تحریک کے ساتھ تھے جنہوں نے عجرت اس لیے کی تھی کہ جھوٹے کلیم داخل کر کے وہاں نعیوں کا کام کرتے تھے تو یہاں سید بن کے تو جاگریں اٹھیں گے تو آپ اس بنیاد کو کیسے ختم کرو گے جس بنیاد پر کوئی مسلمان بنتے ہیں پاکستان کے اندر کیا جو خلافت ہے یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ کے سوال سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ خلافت کو کوئی متلک الانانی سے تشبیح دے رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی انٹی جمہور کانسپٹ ہے اکثریت کا یہی حال ہے جو آپ کا حال اب جو خلافت آنی ہے وہ عامت المسلمین کی خلافت ہے غیر نبی اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ایک منٹ بریکنگ نیوز کو رینے دیں چھوڑیں یہ بریکنگ نیوز کی بات نہیں ہے یہ بات سمجھنے کی بات ہے جب عوریت کو بھی صحیح طریقے سے کریں قرآن سنت کے مدعبی تو خلافت کا نام اگر اسنوال نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مصبی ہے اگر آپ کو چیڑے ہیں اور آپ خلیفہ نائی کو سمجھتے ہیں تو نہ کریں کوئی عرض نہیں ہے تو آپ کیوں اپنے اس پروگرام کو جو نہ کنٹروورشل بناتے ہیں انہوں نے مجھے نکالا ہے اور اس لیے نکالا ہے کہ میں انسسٹ کر رہا تھا اس پر جو ڈاکٹس صاحب نے جس فکر پر وہ جماعت بنائی تھی چل بھی رہی ہے فکر جیسے نوازف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے دیکھیں دیکھیں آپ کھوتے گوڑے کو نمی ایک آدمی اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے دوسرا اپنی سیاست چمکانے کے لیے کام رہا ہے انہوں نے پل پرزے نکالے وہ بیعت کی طاقت ہاتھ میں لے کر